پیارے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ علاقوں میں تین سورج تلو ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں اور ایون کے ان کے اسی طرح سے غروب ہونے کی بھی خبریں ہیں اس کی سچائی کے بارے میں کیا یہ خبر سچی ہے اس میں صداقت ہے یا کوئی illusion ہے یا جسٹ ایک کوئی rumor ہے افواہ ہے تو وہ ساری باتیں آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے نظام شمسی ہے اس کا ایک ہی مین سورج ہے اور اس کے گرد جو ڈیفرنٹ سیارے ہیں پلینٹس ہیں وہ revolve کرتے ہیں روٹیٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح ایک پورا جو یونٹ ہے وہ سولر سسٹم کہلاتا ہے تو پھر یہ تین سورج کہاں سے آگئے تو اس کی جو سب سے پہلا آنسر ہے یہ تین سورج تلو ہونے کی خبر صداقت تو ہے لیکن کیا واقعی وہ سورج بھی تین تھے یا کوئی اور فینومینا تھا اس کی صداقت ہے لیکن اس کے فینومینا میں تھوڑا ڈیفرنس ہے لیکن وہ اس طرح سے کہ اس کو کہتے ہیں سن ڈاکس تین سورج تلو ہونے کے فینومینا کو کہتے ہیں سن ڈاکس یا موک سنس یعنی کہ تو ہوتا کیا ہے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دو سورج بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو بیک گراؤنڈ فینومینا کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھیں تاریخی پس منظر اس کا دیکھیں تو میڈیول ٹائمز میں دیکھا جاتا تھا اور لوگ اس کو خوش قسمتی کی نشانی سمجھتے تھے ٹھیک ہے اور جب بھی جہاں بھی اس طرح کا یہ ایونٹ ہوتا تھا تین سورج تلو ہوتے ہوئے نظر آتے تھے یا غروب ہوتے ہوئے نظر آتے تھے تو اس کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا بلکہ یونانی فلوسفر ارستو نے بھی اپنی ایک تحریر میں منشن کیا ہے کہ اس نے دو سورج تلو ہوتے ہوئے دیکھے وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہے کافی عرصہ تاک اور اسی طرح سے وہ غروب ہو گئے اور اس نے مزید یہ بھی لکھا کہ وہ جو سورج تھے وہ نہ تو ایک دوسرے سے آگے جاتے تھے نہ پیچھے جاتے تھے بلکہ بلکہ برابر پہ رہتے تھے اور برابر دسٹنس سے ہی ٹرائول کرتے تھے یعنی کہ پیرلل ٹرائولنگ تھی اور انگلینڈ میں ایک بہت ہی زبدس واقعہ بھی اس کے ساتھ لنکٹ ہے تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ چودہ سو اکسٹھ میں انگلینڈ کی فوج جنگ کے کسی محاذ پہ تھی اور اس کی جو فوج ہے وہ کافی سہمی ہوئی تھی ڈر گئی تھی خوف کھا گئی تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ تین سورج طلوع ہوئے اس کے کمانڈر نے یورکسٹ کمانڈر نے تین سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھے اس نے اس کی بنیاد پر چونکہ وہ تین سورج جو تھے وہ خوش قسمتی کی علامت سمجھے جاتے تھے اور اس بنیاد پر اس نے اپنی فوج کی ڈھارس بندائی حوصلہ بندائی اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ ہمارے لئے خوش قسمتی اور کامیابی کی علامت لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی امدہ طریقے سے کم بیک کیا اور لتیجہ تن وہ جنگ جیت گئے اور بھی بے شما تاریخی واقعات اس کے ساتھ منسلک ہیں اب آتے ہیں اس کے پسے منظر پر یہ ایکشلی ہے کیا چیز یہ دراصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوسے کذا بھی بنتی ہے رینبو بھی بنتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد سورج کے اردگیرد ایک پٹی یا ایک اس طرح کی سرکولر سٹرپ ہوتی ہے جس میں ڈیفرنٹ کلرز کے بینڈز ہوتے ہیں وہ اصل میں ویزیبل جو لائٹ ہے جو ہم وائٹ لائٹ جس کو کہتے ہیں ویزیبل لائٹ ہے اس کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں وہ علیدہ ہو کے ہمیں ایک بالکل رینبو کوسے کھزا کی طرح ایک انتہائی رنگین سٹرپ کی طور پر نظر آتا ہے تو وہ جس فینامینا کے ذریعے ہوتا ہے وہ کس فینامینا کے ذریعے ہوتا ہے کہ ہوا میں بارش کے چھوٹے چھوٹے کترے ذرے سسپینڈڈ ہوتے ہیں اس میں سے جب سورج کی شوائیں گزرتی ہیں تو سورج کی شوائیں گزرنے سے وہ ڈیفرنٹ زاویوں پر ریفریکٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ زاویوں پر ٹر لیتی ہیں مڑتی ہیں تو اس وہ جو ہوتے ہیں بارش کے جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں پانی کے جو سسپینڈڈ ضررے ہوتے ہیں وہ پریزم کا کام کرتے ہیں تو پریزم کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کو سپلٹ کرتا ہے یا اس کو فوکس کرتا ہے سورج تو ایک ہی ہوتا ہے دوسرے اس کی کاپیز کہلے یا میررر ایمیجنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو جن علاقوں میں برف باری ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ برف کے چھوٹے چھوٹے ضررے چھوٹی چھوٹی کرسٹلز ہیکزا گونر شیپ کی جس کے چھے سائیڈے ہوں چھے تو وہ جو چھوٹی چھوٹی آئیس کرسٹلز برف کی جو کرسٹلز ہیں اس کو ڈائیمنڈ ڈسٹ بھی کہا جاتا ہے وہ جب ہوابے موالک یا سسپینڈ ہوتی ہیں تو ان سے جب سورج کی شوائیں ٹکرا کے مختلف ذاویوں میں مڑتی ہیں آگے فوکس ہوتی ہیں کسی پوائنٹ پہ تو وہ بالکل ایک سورج کی شبیہ اختیار کر لیتی ہیں سورج کی طرح ہی نظر آتی ہیں تو وہ جب سورج کی شوائیں آئیس کرسٹلز سے ٹکرا کے ریفریکٹ ہوتی ہیں مڑتی ہیں مختلف انگلز پہ تو وہ پھر ایک میرر ایمج کے طور پہ سورج کی شکل اختیار کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک سے زیادہ سورج نظر آتی ہیں اگر میرر ایمج ایک سائیڈ پہ بنے تو دو سورج نظر آئیں گے اور اگر مین سورج کے دونوں سائیڈ پہ میرر ایمج بن جائیں تو وہ پھر ہمیں تین سورج نظر آئیں گے اور یہ جو میرر ایمجز ہوتی ہیں ان کو سن ڈاکس کہتے ہیں یہ بائیس ٹیگری کے کہ سن ڈاکس اس طرح سے کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح ایک ڈاک ہے وہ اپنے مالک کو بالکل فالو کرتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اسی طرح یہ جو سن ڈاکس ہوتے ہیں یہ بھی مین سورج کے بلکل ساتھ ساتھ ہی موف کرتے ہیں نہ اس سے آگے جاتے ہیں نہ اس سے پیچھے جاتے ہیں جو اس کے جرنی میں اس کو فالو اپ کرتے ہیں اور یہ جو فینومینا ہے یہ سورج تلو ہونے یا غروب ہونے پہ زیادہ دیکھے جانے کے امکانات ہیں اور اگر اس میں تھوڑا ہم ویدر پریڈکشن کے حوالے سے بھی اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جس علاقے سے اگر آپ کسی علاقے سے غزرے ہیں اور وہاں پہ آپ کو رین بو نظر آ رہی ہو تو وہاں پہ آپ انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ بارش ہو کے ہٹی ہے لیکن کسی علاقے میں صبح کے ٹائم پہ یا شام کے ٹائم آپ کو دو یا تین سورج نظر آئیں تو وہاں جو ویدر پریڈکشن ہوگی وہ رین والے پیٹرن سے بالکل اپوزٹ ہوگی اپوزٹ اس طرح سے ہوگی کہ وہاں پہ آپ کو یہ پریڈکشن ملے گی کہ یہاں تھوڑی دیر میں کچھ ٹائم کے بعد سنو فال ہونے والی ہے برہ باری ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو سن ڈاگز جو ہیں یا تھری سنز جو ہیں وہ برہ باری کا سنو فال کا پیش خیمہ ہوتے ہیں اس کی پریڈکشن ہوتی ہے جبکہ رین بو اور کوسے کزا جو ہے وہ بارش کے ختم ہونے کی خبر دیتی ہے اب دونوں کا فینومینا سیم ہے جسٹ ایک چیز کا ڈیفرنس ہے کہ جب سورج کی شوائیں پانی کے ذروں سے بارش کے ذروں سے کتروں سے ٹکرا کے مڑتی ہیں تو وہ کوسے کزا بنتی ہے اور جب سورج کی شوائیں برف کے آئس کرسٹلز کی جو ہیں ٹکرا کے ڈیفرنٹ زاویوں میں مڑتی ہیں تو اس سے سن ڈاگز بنتے ہیں ڈیفرنٹ دو یا تین سورج نظر آتے ہیں تو یہ تو تھا ٹوٹل فینومینا سن ڈاگز کا تو یہ ایک کہلیں کہ میٹرولوجیکل آپٹیکل فینومینا ہے حقیقتاً دو یا تین سورج نہیں ہوتے جیسے یہ ایک میٹرولوجیکل آپٹیکل فینومینا ہے یا اس کو آپ آپٹیکل ایلوزن بھی کہہ سکتے ہیں so that's all for today thank you very much